کیا یہ شریف پرشت امرام جی کے سنسکار ہے؟ کیا مجھے بتاؤ یہی سناتنی دھرم ہے؟ کہ ایک یونیورسٹی کے اندر یہ ایک بچی، یہ ایک عورت، یہ ایک لڑکی جسے ناری شکتی کہا جاتا ہے جس جیش کے اندر بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑاؤ کی نارے لگائے جاتے ہیں وہاں پر یہ ایک مسلمان بچی ہجاب پہن کر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے عشور کے سامنے تین منٹ کے لیے وہ بھی ایسی جگہ جا کر جہاں پر کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے تیرس والے ایریا کے چھوٹے دور کے پاس تین منٹ کے لیے اپنے خالق اور نالک کے سامنے سجدہ کر رہی ہے چپ گئی تمہارے آنکھوں کو اور تم اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہو کہ ہم سناتنی ہیں ارے سناتنی تو ایک بیار محبت کا مذہب ہم سمجھتے تھے لیکن تم نے کیا پریزنٹ کیا ہے آج کیا نارے بازی کیے کیا شریف پرشت عمران جی تمہارے اس ناروں سے خوش ہو جائیں گے ارے تم نے انسانیت کا مذہب اڑایا ہے تم نے دھرم کا مذہب اڑایا ہے یہ ملک گنگا جمنی تہزیب کا ملک ہے جاؤ جا کر تمہاری سینور سٹیٹی کے سٹاف روم میں دیکھو جامر لکشمی کے طور پر چھوٹی چھوٹی مورتیاں پروفیسرز ٹیچرز رکھ کے صبح شروع ہونے سے پہلے ان کی پوجہ کر کر آپ لوگوں کو پڑھانے آتے ہیں کیا وہ بھی غلط ہے اس دیش کے اندر کیا کوئی اپنے دھرم کے اوپر چلے کہ اسے بالکل آزاد ہی نہیں ہے کہا لے کے جا رہا ہے اس دیش کو کیوں اس دیش کے اندر ہندو اور مسلمان کے بیچ میں نفرت کی بینگ بور رہے ہیں ایک بار ملک توٹ چکا ہے دوبارہ ملک کو توٹنے نہیں جائیں گے اگر ہماری جانے بھی چلی جائے جانوں کی نظرانے پیش کریں گے لیکن اس ملک کو توٹنے نہیں دیں گے اس ملک کے ہندو مسلم کی اکتاؤں کبھی توٹنے نہیں دیں گے سناتہ نہیں دھرم کیونکہ اچھا دھرم مانتے ہیں اور اس دھرم کی عزت کرتے ہیں کیونکہ میرے مذہب نے کہا ہے کہ دوسرے دھرموں کی عزت کرو تم دھرم کی عزت کرو تم دھرم کی براہ بھلانا تم سناتہ نہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جھوٹے ہو تو تم دھرم کا اپمان کر رہے ہو اس ملک کے اندر ہماری ہندو بہن کو جب دلک لگانے کی آزادی ہے تو اس ملک کے اندر مسلمان بہن کو ہجاب پہننے کی آزادی ہے اس ملک کے یونیورسٹی کالیج کے اندر یہ ایک ٹیچر پروفیسر صبح تمہیں پڑھانے آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مورتی اپنی کیابن میں رکھ کر اس کی پوجہ کر کر تمہارے سامنے آ کر تمہارے برامنے بکتی کر سکتا ہے تمہیں پڑھا سکتا ہے تو ایک بیٹی کو ایک بہن کو ایک مسلمان کو آزادی ہے کہ اس ملک کے دھرتی پر ہوں سجدہ کرے کوئی نہیں رکھ سکتا ہمیں سجدہ کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہمیں جاڑی ٹو بھی پہننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کسی بہن کو دلک لگانے سے اس ملک جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی یہ ملک مسلمانوں کا ہے یہ ملک گانڈی کا ہے یہ ملک آبول کلام آزاد کا ملک ہے اس ملک کو دوبارہ توٹنے نہیں دیں گے تمہاری جیسے فرقہ پر طاقتوں کی وجہ سے اپنی جانوں کی نظرانے پیش کر دیں گے شہید ہو جائیں گے لیکن دوبارہ اس ملک کو تٹھنے نہیں دیں گے تم لگا لو جتنہ بھی زور اس ملکوں کے اندر نفرت پھیلانے کی انشاءاللہ اس ملک کا مسلمان اپنا خون بھائے گا اور محبت کی فضائوں کو بلند کرے گا اور اپنی جانوں کی نظرانے پیش کر کر یہ دلیل رکھا کہ مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی کی غذا بھی بکتی لیکن تم نے کیا اس دیش کو بتایا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے اس ملک کو کہ یہ ایک نیتی کے دلاف کتنے لوگ کھڑے ہو گئے اور دھرم کے نعرے لگا رہے اور دھرم کا نعرے لگا کر یہ بتا رہے کہ یہ دھرم ہے نائی نائی تم جو دکھا رہے ہیں ہم وہ اسے دھرم کو نہیں مانتے ہم صلات و نیتی دھرم کو جانتے ہیں ایک اچھا مذہب ہے جو ہم نے شانتی چاہتا ہے جو پیاروں محبت کی بات کرتا ہے اسلام بھی ہم نے شانتی چاہتا ہے پیاروں محبت کی بات کرتا ہے تم یاد رکھو تم جتنے بھی نعرے لگا لو جتنے بھی نفرت پھیلالو اس ملک کو دھوٹنے نہیں دیں گے اس ملک کی ایکتا کو باقی رکھیں گے اس ملک میں جیئیں گے تو دھاڑی بھی رکھیں گے تو بھی بھی پینیں گے نماز بھی پڑھیں گے ہماری بین بیٹیوں کی چہروں پر سروں پر ہجاب نقاب رہے گا